بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار اپ ڈیٹ دینے سے پہلے میں نا آپ کو اچھا اپ ڈیٹ پہلے آپ کو بتا دوں یار میں اپ ڈیٹ بھائی یہ آ رہی ہے کہ کل سعودی ریویہ میں ووٹنگ کی جا رہی ہے مجلس سے شورہ میں یعنی کہ آپ وہی ووڑنے جو پاکستان میں پارلی میٹ ہوتی ہے ایسے ہی کہ نماز کے ٹائم تمام تر تجارتی اداریں میڈیکل سٹور وغیرہ پیٹرول سٹیشن کیا بند کیے جائیں اور کچھ بندیں بور رہی ہیں کہ ان کو بند ابھی نہیں کرنا چاہیے اس کے متعلق کچھ دلیلیں بھی دیا رہی ہیں وہ بھی آپ بھائی ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں اور پہلے آپ کو بھائی ایک میں قصہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا یار قصہ کیوں سنانے لگا ہوں جو میرے بھائی یہاں سوڈیو میں مقیم ہے وہ تو پتا ہے کہ یہ اب سلہ ہوتی ہے اس ٹائم سلہ کے ٹائم بھائی متوہ گھومتا ہے لینڈ کروزر کے اوپر بقیدہ اس کا وہ سٹکر لگا ہوتا ہے آپ دور سے اسے پہچان سکتے ہیں تو وہ سپیکر میں اعلان کر رہا ہوتا ہے یا اللہ سلی 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 مسلم سکر کلوشی یعنی کہ آپ محلیات وغیرہ بند کریں اور نماز کرے جائیں اگر اس ٹائم اس کے ہاتھ کو بندہ لگ جائے کہیں بیٹھا ہوا ہے موبائل چلا رہا ہے کہیں گھوم رہا ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اچھا بندے بولتے تھے کہ پہلی دفعہ پکڑیں چھوڑ دیتے ہیں دوسری دفعہ پکڑیں پانچ نمازیں پڑھاتے ہیں ادھر چوبیس گھنٹے یا بارنگیں بٹھا کر رکھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں اور تیسری دفعہ دیکٹ خروج لگتا ہے اور وہ بندہ پھر سعودی ریبیا میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے اس ڈر کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے بہت سے بندے دیکھیں یار ہوں گے یار لیکن میں نے دیکھا بہت سے بندے اس ڈر کی وجہ سے بھی محجد کا روح کرتے ہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یاری در متعبہ آجے گا تو مشکل بنجے گی وہ کیسے وہ ایسے بھائی کہ ہم ایک دفعہ ٹائش میں کام کر رہے تھے میں آپ کو کس ایسا سنانے لگا ہوں جو کہ آپ سن کر بھائی آپ کو یقیناً مزہ آئے گا کیسے کیا ہے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے کام پر لگے ہوئے تھے بندے دو تھی میں کھڑا ہوا تھا میرے ایک بڑا بھائی ہے وہ بھی ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اس نے مجھ کو بولایا کہ یار گاڑی میں جوس پڑا ہوا ہے وہ پینے تو لے لے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہے جوس نکالا ہے جوس کا ایک سپ بھی لگایا ہے تو اتنے میں ہمارے پاس گاڑیا کر کھڑی ہو گیا ہے جی متاؤوے کی اس نے بولایا ابھی اپ ایکامہ میرے بڑا بھائی اس کو بولایا اس مشکلہ وہ نے کہا انتا مام لوگ سوی سل لے انتا سوی شوگل جی بھے ایکامہ ایکامہ بھائی اس کو پکڑایا ہے بڑے بھائی نے اس نے اس کو دو تین دفعہ بولایا کہ مالش آنا رو سوی مسجد میں مشکلہ وہ نے کہا لیا خلی اس نے پیپر کے اوپر اس کا ایکامہ اس کا نام لکھا ہے جو ایک ایکامہ کے اوپر لکھا ہوا تھا مجھ کو بولتا ہے تم دو جب اس نے دو تین دفعہ اسے مالشت کر لیا تو میں نے بولا بھی میں بھی دے دیتا ہوں مالشت کرنے کا فائدہ تو ہے نہیں ہے ابھی پکڑے گئے ہیں اچھا میں نے اس کو ایکامہ دیا ہے بھائی اپنا وہ میرا نام اتنی دیر میں جو بندے کام کر رہے تھے ان کی طرح اس نے دیکھا ہے تو بولتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہے میں نے بولا یہ ہمارے ساتھ ہے پہ جھوٹ بولنے کے فائدہ تو ہے نہیں وہ ساتھ میں تو لگے ہوئے تھے تو مجھ کو بولتا ہے ان کو بلاؤ میں نے بولا ہے کہ بھی یہ بندے ان کو بھولو گا یہ بھاگیں گے یہ ان کے پیچھے بھاگے گا مسئلہ ہوگا میں نے ان میں ذرا ایک کا نام تھا اسے ہم میرا دوستا جی اسے بولتے ہیں ماجو میں نے میرے ہاتھ میں جو اس تو پکڑا ہوئا تھا میں نے اس کی طرح دے کر ساؤتھی جوس بانٹ رہا ہے وہ بھاگ آیا ہے اس نے بیلچا ادھر پھینکا آیا ہے ہاں میں نے بولا ہاں میں نے بولا لے 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 جب آگے ہوا ہے وہ بولتا ہے جب اکاما میرے بھو کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے میں نے بولا اکاما دو ادھر سلا کے ٹائم کام کر رہے ہو جب کئی دن میرے سے نراز رہا لے 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 میں نے بولا اگر میرا نے لکھا ہے تو تیرا جہاں تو میرا نے لکھا ہو تو ہلک بات ہے سب کا لکھا گیا ہے اچھا یہ تو ایک قصہ تھا جی ایسے ہوا ہے پھر ہم مہجد میں ہم کو وہ چھوڑ کر آیا ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد باہر نکلے تو ڈار خوف کی وجہ سے بھائی مہجد کا روح کرتی ہے دنیا یہ تو کنفرم بات ہے ابھی کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ سے بات ہے تو ابھی بات کلتے ہیں اس نیوز کے متعلق بھائی نیو پٹرول سٹیشن میں ساتھ لیا وغیرہ یہ کھلے رہے نماز کے ٹائم سوائے جمعے والی نماز کے دن یعنی جمعے کے ٹائم یہ بند کر دی جائیں جی لیکن عام نماز ہوگی ہے دن میں پانچ بار آپ کو پتہ ہے یہ نماز کی آزان دی جاتی ہے تو پانچ بار یہ تمام طرح تجارتی ادارے یا تجارتی ادارے کا تمام طرح سعودی یہ بند کر دی جاتا ہے تمام طرح کاروباری جو بکالہ وغیرہ ہے سپرمارکی لگا رہا ہے پٹرول سٹیشن میں ساتھ لیا کچ بھی ہے ان اوقات میں بند ہوتا ہے ہاں جیسا کہ ہسپٹل ہیں جی یہ تو کھلے رہتے ہیں پہلے بھی یہ تو آپ کو پتہ ہے جی بڑے مال وغیرہ آدھا گھنڈہ پہلے ہی بند کر دی جاتے ہیں تو ابھی اس چیز کے اوپر یہ کہا جا رکھا ہے کہ کہیں بھی قرآن میں یا احادیث کی روشنی میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی فروان ایسا نہیں ہے کہ نمازوں کے ٹائم میں کاروبار بند کر دی جائیں ان کو کھلے رکھنا چاہیے تاکہ عوام بھائ اور جو پٹرول سٹیشن ہیں ان کے اوپر جو مسافر وغیرہ انتظار کہتے رہتے ہیں نماز کے ٹائم کا وہ ٹائم سے بھائی اپنا پٹرول وغیرہ دینل وغیرہ گاڑی میں ڈلوائیں اور آگے کا سفر کر رہی ہیں ایمبلنس بگا رہا ہے ایمبلنس میں تو بھائی پہلے سے پٹرول ہوتا ہے یہ تو بات یہ لگا ہے یہ تو جھوٹ ہے جو بندہ ایسے بہتا ہے ایمبلنس بگا رہا ہے میں شبتوں کہ گاڑیوں میں اسکرین گاڑیوں میں ان میں پٹرول پہلے ایسے بھول ہوتا ہے تو اس کے مطلق کال ووٹنگ ہو رہی ہے دوسرے بندے یہ بہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل جیسے نظام چل رہا ہے صحیح چاہتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں آپ پرانے بندے جو سعودی ریم میں رہ چکے ہیں وہ یہ بولتے ہیں اب دلالہ کے دور میں غالباً وہ بولتے تھے کہ جب سلا ہوتی تھی اس ٹائم ہشارے یعنی کہ روڑوں کے اوپر گاڑی جہی کسی ہشارے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں وہی پر کھڑی ر رکھا ہے آپ بھائی اس کے مطلق آپ کی جو بھی رائے ہو وہ کمیٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں لیکن میرے خود کی رائے ابھی تک یہی میری سمجھ بات آ رہی ہے اگر متوقعوں کے ڈال سے بھائی بہت سے بندے محجدوں کا روک کرتے ہیں اور دوسری طرف نماز کے ٹائم میں بھائی اگر کوئی بندوں کو پتہ جاتا کہ ہماری ابھی طبیعت ایسی بن گیا کہ ہاں بھی اثر کا ٹائم ہو گیا یار اس ٹائم نہیں جائیں گے بند ہو گیا سلا کے بعد جاؤ بندوں کی بھائی طبیعت ایسی بند چکی ہے لیکن پٹرول سٹیشن اور میڈیکل سٹور کو لے کر میں بھی تھوڑا اگری کرتا ہوں کہ ان کو سلا ٹائم بھی کھولا رکھنا چاہیے لیکن جو بکالا بگارہ ہیں سپر مارکی بگارہ ہیں کپنوں کے مال ہیں جو چپنوں کے مال ہیں یہ بند رہنے چاہیے سلا کے ٹائم بھی آپ بھائی اپنی رائے بھی مجھے دیجے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ